برین بس دیکھنے والے سب درشکوں کا بہت بہت سواگت میں رنویر شاردہ آپ کی سیوہ میں حاضر آج بہت انٹرسٹنگ کچھ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ لوگ جب چاہیں ہمیں کوشن کر سکتے ہیں ہمارے گیسٹوں کو کوشن کر سکتے ہیں گیسٹ جو ہیں آج کے وہ آپ کے جانے پہ چانی ہستیاں ہیں ہندوستان کے بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹی وی کے اوپر وہ جا کے پروگرام کرتے ہیں اور ان کو آپ سنتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو تو سب سے پہلے میں پریچہ کراؤں گا ہماری محلہ جو آج گیسٹ ہیں جی شبنم جی ایوریون نوز شیرنی شبنم کھان جی ان کو کہا جاتا ہے اور دوسرے جانی پہ چانی ہستی ایک مشرہ جی جو کہ آج کل بہت ہی آج کل بہت ایکٹیو ہیں بہت ٹی ویوں کے اوپر اور ان کو خاص کر کے ان کی جو آواز ہے اس کے لیے ان کو بہت شاباش دی جاتی ہے ٹی وی چینل کے اوپر تو آپ کا بھی بہت بہت دھنے والی تینکیو لڑھ سب تینکیو دیکھئے دنیا میں آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ کے اوپر بہت بڑی پرابلم جو ہیں وہ آ رہی ہیں یوکرین اور ریشیا کی وار لگاتار چلتی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ فرسٹریشن جس ڈھنگ سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اتنا پاورفل کنٹری ریشیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں یوکرین کو جیت لے لیکن آٹھ مینے ہو گئے لگاتار جی وہ یوکرین کا ون تھرڈ ہی تھا تو اس نے انیکس کر لیا اور ون تھرڈ اس نے بیس سو چودہ میں جب کریمیا کو انیکس کیا تھا تو آدھا مطلو یوکرین تو اس کے پاس آلڈی اب آ چکا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آٹھ مینے کی لڑائی کے بعد اس کا افیکٹ جو ورلڈ کے اوپر ہے جی وہ آنے والے ٹائم پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرسٹریشن میں جب لیڈر ہوتے ہیں وہ پھر بڑا سٹرونگ سٹپ لیتے ہیں اور کہیں نیوکلئر وار کی طرف یہ دنیا نہ چلی جائے پھر سوائے تباہی 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 یہی ایک تین ورلڈ ہیں جو رہ جائیں گے باقی سب ختم ہو جائیں گے ایک تو ہوفیلی کی وہ تین صاحب کا دماغ ٹھیک رہے وہ کبھی نیوکلئر وار کی طرف نہ جائیں لیکن میں وار کی بات نہیں آج کرنا چاہتا وار کی بات تو بہت آپ لوگوں نے بہت ٹی ویوں کے اوپر کی ہوگی میں افیکٹ آف دا وار جو ہے وہ دنیا میں اس وقت جو چل رہا اس کی بات کرنا چاہتا ہوں دنیا میں اس کا جو افیکٹ ہوا ہے دیکھئے کس طریقے سے آج مہنگائی جس کو انفلیشن بھی ہم کہتے ہیں ساری دنیا میں ایک کنٹری میں نہیں ہندوستان میں افکورس انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنایا کی چھے پرسنٹ تک میکسیمم میں جو ہے انفلیشن ہو سکتی ہے لیکن وہاں پر آٹھ پوائنٹ سیون پرسنٹ تک پچھلے چھے مہنے سے آٹھ پوائنٹ سے اوپر ہی انفلیشن چل رہی ہے یہی یورپ کا حال ہے یہی آہ امریکہ کا حال ہے اور یہی کینیڈا کا حال ہے تقریباً کوئی ایسا کنٹری نہیں بچا جس میں انفلیشن نے اپنا امپیکٹ نہیں چھوڑا اور انفلیشن سے کیا ہوتا ہے کئی بار میں نے دیکھا ہندوستان ٹی وی چینلز کی اوپر کہ وہ بات کرتے ہیں جی کی ہم فیفت مطلب ایکانوی ورلڈ میں بن گئے ہیں اور اس لیے انفلیشن جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہندوستان کے عام ناغرے کی انکم ہے اس سے دس گناہ سے لے کے بیس گناہ تک زیادہ انکم جی یورپ امریکن اور کنیڈینز کی ہے اس لیے انفلیشن کو وہ ڈیل بھی کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان میں جب انفلیشن آ جاتی ہے تو عام آدمی پہ افیکٹ کرتی ہے تو یہ جو افیکٹ اس وقت چل رہا ہے ہم نے آئی ایم ایف کی جو لیٹسٹ ان کا جو سروے آیا اس میں بھی انہوں نے ہندوستان کی اکانومی کو بھی کم کیا ہے اگلے سال کے لیے یورپ کی اکانومی کو بھی کم کیا ہے امریکہ اور کینیڈا کی اکانومی انکلوڈنگ چائنہ کو بھی کم کیا تو سب سے پہلے اس کے اوپر آج بات پہلے شروع کرتے ہیں کہ کیا اس کا افیکٹ ہمیں تو ہندوستان سے زیادہ مطلب ہے کیا ساری دنیا کے افیکٹ کے ساتھ ہندوستان بھی جو اس وقت اس کی کرپ میں آیا ہوا ہے وہ اس میں سے کیسے نکل سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت ایکسپارٹ ہے ہمارے مشرا جی تو مشرا جی سے سٹارٹ کریں گے اور پھر شیدنی کے پاس چلیں گے مشرا جی ڈاک صاحب آپ نے صحیح بولا ہے اور یہ جب سے مطلب گلوبل بلیز بنی ہے اور آپ بھی اسی گلوپ کے حصہ ہیں اسی گلوبل اکانومی کے حصہ ہیں تو ایسا تو اگر کوئی بولے کہ ہاں بھائی انفلیشن کا اثر یعنی مارکیٹ کی بڑھوٹری یا گھٹوٹری دونوں چیزوں کا اثر انڈیا کے اوپر یا کسی کے اوپر نہیں پڑے گا تو یہ اوشوسنی ہے وہ پولٹیکل بیان ہو سکتا ہے کچھ حد تک جب تک ہماری اکانومی کلوز اکانومی نہیں تھی اور اوپن اکانومی نہیں تھی جب ہم نے لیبرلائیز نہیں پڑے گا تو ان چیزوں کا تھا کہ بھائی دنیا میں کچھ بھی گھٹے بڑھے ہمارے اوپر اکنا اثر نہیں پڑتا تھا لیکن آج یہ بہت تیجی سے پڑے گا کیونکہ اگر انفلیشن ہوگا گلوبل انفلیشن آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیزیں بڑھیں گی جس کے دام بڑھیں گے وہ ہوں گے پیٹرول اور اس کے بڑھیں گے پیٹرول وگرہ پیٹرولیم پروڈکٹ کے دام بڑھتے ہی آٹومیٹکلی آپ کے جندگی میں جتنی چیز ہیں سب چیزوں کے دام بڑھ جائیں گے کیونکہ ساری چیزیں ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹیشن کے تھو ہوتی ہے دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی دیش کی کرنسی آج کے گلوبل سیچویشن میں اکونامک سیچویشن میں وہ ایک ریشنل ہے ریشنل مطلب اگینس ٹو ڈالر اس کی ویلو ہے اب اگر ڈالر کی ویلو گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے تو آپ کے روپے کی ڈالر کی ویلو آٹومیٹکلی گھٹے گی یا بڑھے گی آپ چاہے کچھ کریں یا مک کریں مطلب سوتے سوتے آپ کے روپے کی ڈالر کی ویلو جو ہے کم ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ انفلیشن کا اثر نہیں پڑے گا ان کے امپورٹن آف ادھر کنٹری ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ یوروپ کے کنٹری یا بہت سارے ایسے کنٹریز میں جہاں پر کی پر کیپیٹا پروڈکٹیویٹی یا پر کیپیٹا انکم جو ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہم پانچ بھی سب سے بڑی ارثے پہ ہستا ہے لیکن ابھی ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ پر کیپیٹا پہ ہم آتے ہیں تو ڈیفنیٹلی یوروپ امریکہ وغیرہ سے ہم بہت کم جاتے ہیں لیکن اوورال اگر انفلیشن کو منیجمنٹ کرنے کی بات دیکھیں تو کچھ نیچورل بون انڈیا کے پاس ہے ڈاکٹ سار اس کا میں ایک ادھارن دیتا ہوں کی کوویٹ جب چلا تھا تو بھارت میں کیول ایک سیکٹر ایسا تھا جس نے کی پوسٹی بروت کی تھی وہ اگری کلچر بھگوان کی کرپا سے آج بھی ساٹھ سے ستر پرسنٹ ہمارے جو روزگار ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں انفارمل اور فارمل دونوں ملا کر کے دیکھا جائے ساٹھ سے ستر پرسنٹ نہیں لگ بھگ سب سے زیادہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ روزگار سولہ سے لے کر کے سترہ اٹھارہ پرسنٹ تک جو ہوتا ہے وہ اگری کلچر سے ہوتا ہے اس چیز کے لیے تو ایشیوڑ رہیے کہ انفلیشن کے کاراڑ کچھ بھی ہو جائے لیکن بھارت کی جنتہ کھانے کے لیے نہیں مرے گی جو انفلیشن کے کاراڑ آپ کے اثر میں آئے گا جو سب سے پہلے اثر آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے لائف کے لگزری لائف سٹائل کا جو پورشن ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے لوگ کار کم خریدیں گے اور اس طرح سے لگزری آئٹم جو ہے وہ کم کریں گے ultimately food اور food سے related جو standard ہے اس کو کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ natural requirement ہے تو food اور food سے related جو ہوتا ہے جو basic needs ہیں اس پہ اگر کسی انڈین کی pocket دیکھیں تو لگ بھک جو ہے 20 سے 25 سے 30% تک کا ہی total اس کی انکم کا خرچ ہوتا ہے تو انفلیشن بڑھنے پہ micro اور macro label پہ اثر ہوگا بہت ساری چیزیں import اور export کے جو فارمولے ہیں وہ بدلیں گے پیٹرول وغیرہ کے دام بڑھیں گے اثر پڑے گا ہم چیزوں کو ایک ہی راستہ اس کا بچے گا ہم چیزوں کو minimize کر کے اپنے آپ کو اس انفلیشن سے اُبار سکتے ہیں condition خراب ہوگی کچھ ایسے دیسوں کی خراب ہوگی جو بہت highly dependent ہے for example میں آپ کو بتاؤں اگر انفلیشن وغیرہ کا سب سے پہلے اثر سب سے زیادہ developed country میں ہی پڑتا ہے میں بولتا ہوں آپ لاکھ ڈالر اور پونڈ بھر کے خزانہ رکھے رہیے inflation کا اثر آپ کے پونڈ اور ڈالر پہ ہی پڑے گا اس کی value اگر کم ہو گئی اور آپ کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں for example اگر یوکرین وغیرہ یا بھارت وغیرہ گےہوں کا نریات بند کر دے اور وہاں پہ بریڈ ہی نہ بن پائے تو آپ رکھے رہیے اس کے پہلے جو بھی اتحاس میں inflation آیا ہے وہ ایسے inflation سے ڈاک ساک کہ ایک کپ کافی ختم کرتے کرتے پچیس سے تیس گناہ اس کا دام بڑھ جاتا تھا تو پھر وہاں آپ کا مدرہ بھنڈار کتنا ہے ان سب چیزوں کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ہم پھر بھی سرکشت رہیں گے ان کے امپریزوں اور ڈیولپڈ کنٹری یہ مانگے جاتا ہے آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے شبنم جی انہوں نے مشرا جی نے کہا کہ ہندوستان میں جو خادی پزارت ہیں وہ اتنے مطلب بنتے ہیں اور ہیں اور ایف سی آئی کے گزام بھی بھرے ہوئے ہیں ایک کم سے کم اگلے چھے مینے تو ہندوستان کے پاس کھانا پینا سمان ہے کنک ہے چاول ہے لیکن جو قدرت نے اس بار مار کی ہے ہندوستان کے اوپر ہی نہیں اور کنٹریز کے اوپر ہی جو بارش آئی ہے اتنی جیسے کھیتوں کے کھیت اکڑوں نہیں میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا ٹو تھرڈ جو فسر ہے ہندوستان میں خاص کر کے جہاں پر پنجاب میں بھگوئی پنجاب لے لیجیے اپنا مدی پردیش لے لیجیے یو پی کے علاقے لے لیجیے ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے جب اس قسم کی قدرت کی مار پڑتی ہے اور افیکٹ پڑتا ہے تو چیزیں آٹومیٹیکلی مہنگی ہو جاتی ہیں اور جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو عام آدمی کے اوپر زیادہ افیکٹ پڑتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو سو رپے کا کلو بھی دودھ خرید لے گا تیکنے جو گریب تین سو رپے روز کماتا ہے اس کو گھر میں چائے بنا نکڑی بھی دودھ نہیں ملے گا آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے ڈاکسر ہم یہی پر یہ غلط سوچتے ہیں کہ امیر کو فرق نہیں پڑتا ہے اور گریب کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے گریب تو شروع سے ہی روز بچارہ کماتا تھا اور روز کھاتا تھا بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ گریب اتنا نہ تو دکھی ہوتا ہے کسی چیز سے اور نہ اتنی پریشانی ظاہر کرتا ہے کرونا کال میں بھی ہم نے دیکھا کہ گریب چاہے کتنا کلومیٹر پیدل چلا گیا ہو چاہے گریب نے کتنی بھی مشکت کری ہو پر اس کے موں سے افتک نہیں نکلی اور وہ ساری چیزوں کو سمجھتا بھی ہے اور اس کی سہنے کی شمتہ بھی ہاں یہ گلت بات ہے کہ ہم اس کو اتنا زیادہ سوچ لیتے کہ یہ تو گریب ہے اس کو پرک ہی نہیں پڑے گا لیکن میں گریبوں کی طاقت بتا رہی ہوں اپنے بھارت کے گریبوں کی طاقت کو جتنا میں جانتی ہوں میں وہ بتا رہی ہوں کہ وہ ہر چیز سے جوجنے کے لیے تیار رہتا ہے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فصل برباد ہو گئی جس طرح سے بارش آئی یہ تو ہمیشہ بار بھی آتی ہے ہمیشہ بارش بھی آتی ہے ہمیشہ ہماری فصلیں خراب بھی ہوتی ہیں حالانکہ سرکار نے ابھی تھوڑی نیتیاں بگ لی ہیں اور اچھا کسانوں کے لیے معافضہ اور ان سب چیزوں کا جو سویدھائیں لے کر آئی ہے سرکار لیکن میں آپ کو یہ بول رہی ہوں کہ بھارت کا ہر ویکتی اور بھارت کے کسان اور بھارت کا جو مجدور گریب طبقہ ہے جس کو آپ پر ہم ہمیشہ کمزور بتاتے ہیں جس کو آپ پر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دکھی پیڑیت ہو جائے گا اگر سو روپے کی تیل کی بوٹل ملے گی تو وہ زیادہ جوج پاتا ہے زیادہ طاقت کے ساتھ بھارت کو مضبوطی دینے کا کام کرتا ہے مہنگائی تو سب کے لیے امیر کے لیے بھی مہنگائی آتی ہے اور گریب کے لیے بھی مہنگائی آتی ہے ایشو وہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ بھارت کا انسان کتنی طاقت سے اس سے لڑ سکتا ہے کیونکہ جس دیش کے لوگ اتنے طاقتور ہوں جو ساری چیزوں کی تکلیف اٹھا کر بھی دیش کے ساتھ اپنے بلکل کندے سے کندھا ملا کر کھڑے رہتے ہو اس دیش میں کوئی بھی چیز کوئی بھی آپدہ کوئی بھی وپدہ کسی کو پریشان نہیں کر سکتی ہے اور دیش اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ گریب ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جو کتنی بھی تکلیف میں اوف کرے بھی نا کسان اپنا اتنا باڑ آ گئی ہے دیکھیں ابھی اور اس کی پسل بھی نشٹ ہو گئی ہے سرکار جو سویدھا موہیا کرائے گی وہ تو شکریہ سرکار کا لیکن کسان ہار نہیں مانتا ہے اور کورونا میں جب ہر کوئی ویکتی ہم دیکھ رہے تھے دوسرے دیشوں میں بھی ہم نے دیکھا ہم نے دوائیاں بھی پہنچائی دوسرے دیشوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیش میں رتی بھر بھی کھانے کی پرابلم نہیں آئی ہمارے ایک ایک جنتک سب نے سرکار کے مدھم سے ہم لوگوں نے جو سوشل ایکٹیوست تھے بلکہ میں نے دیکھا ہمارا بھارت ایک جنٹ ہو آئے اور زیادہ اور جس کے پاس ایک روٹی تھی اس نے اپنے برابر والے پڑوسی کو برابر والے کسی دوست کو یا آدھی روٹی دینے کی کوشش کیے تو یہ جو کرونا میں ہمیں اور سشکتی کرن ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارت کو کبھی کمزور نہیں ہونے دے گا وپدہ آبدائیں تو آتی رہتی ہیں یہ سب تو ہم ہنڈل کر لیتے نوک صاحب مشڑہ جی بھاشن دینا اور بولنا پوزیٹیو بہت اچھی چیز ہے لیکن پیکٹیکلی جب گریب لوگوں کے اوپر مار پڑتی ہے تو وہ جیسے شب ڈم جی نے کہا میں نے بھی بہت لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں رہتا بھی ہوں میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جو گریب آدمی ہے اس کا انسلالی ٹوٹتا ضرور ٹوٹتا ہے اور بارش جو ہے ہر سال ہوتی ہے جی طفان ہر سال آتے ہیں بارے ہر سال آتے ہیں لیکن اس بار کچھ ایکسٹرا زیادہ آئی ہیں جس سے نقصان ہوا بہت زیادہ اور آپ تو ایکسپرٹ ہیں کھیتی باری میں آپ کو خود کھیتی کرتے ہیں جب فصل جو ہے وہ بہت تباہ ہو جائے میں ابھی کل پنجاب کی فصلیں دیکھ رہا تھا آپ کو پتا کہ پہلی نومبر سے جو ہے وہ بقیدہ جو اپنا کنک کی اگوائی بھی شروع ہو جاتی ہے اور at the same time جو رائس کی تھی فصل جی وہ بھی جو ہے اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے لیکن کافی نقصان ہوا تھا اور آپ کو پتا پنجاب اور مدی پردیش اور ہریانہ یہ یو پی یہ ایسے مطلب پردیش ہیں جہاں پر کم سے کم ہندوستان کا نائنٹی پرسنٹ انعاد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے آپ آپ کیسے سوچتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے اس قسم کی یہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پانچ پانچ کلو کنک چاول دے رہی ہے میں نے خواہد تیس اکٹوبر تک شاید یہ چالو رہے گا بعد میں بھی شاید چالو رہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ واقعی افیکٹ نہیں پڑتا عام آدمی کے اوپر جب اتنی بڑی مسئیبت آتی ہے دیکھ دیکھیں افیکٹ تو ڈیفنیٹلی پڑتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آدمی اپنے لائف کی ضرورتوں کو ہاتھ بادھنا شروع کر دیتا ہے جب بھی کوئی آفدہ آتی ہے چیزوں کی سپلائی کی جو ہے کلت ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی آدمی سنچے کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے ساپ سے کم زیادہ اس کا یوز یا پریوک کرنا شروع کر دیتا ہے بادھ اور یہ چیزیں کہیں بارش کم ہوئی ہے یہ problem ہے دوسری important چیز میں سنچے بھی بتا رہا ہوں جن کے پاس کھیتی نہیں ہے یہ پرویر تی ہے تو ہمارے ہے تو اس ٹوریز سفیسینٹ ہے بھگوان کی دیا سے کچھ بھی ہو جائے لگزری میں کم ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم گاڑی سے نہیں چلیں گے ہم بیل گاڑی سے چلیں ہم پیدل چلیں گے کیا ڈککت ہے اگر اتنا اتنی بڑی پرابلم آ رہی ہے تو ہم کار سے نہیں چلیں گے تو ہم بھر نہیں جائیں گے اور ہم نے اپنے بچپن میں لائیف ستائل اپنائی ہمارے بچپن میں کافی ٹائم تک بزلی نہیں تھی موٹر گاڑی نہیں ہوتی تھی پیٹرول اور ڈیزل کیا ہوتا ہمیں پتا نہیں ہم ٹریڈیشنل طریقوں سے ٹریویل کرتے تھے ٹریڈیشنل طریقے سے کھانا بناتے تھے گے سیلنڈر بھگر نہیں بناتے تھے گوبر کے اپلے ہوتے تھے اور لکڑیوں سے ہوتا تھا چولے میں جلاتے تھے یہ سب جگہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے چیلنجز ہوں گے ہمیں اپنے سخوں میں کٹوتی کرنی پڑے گی لگجریس لائف کم ہوگا میں اتنے تباہ نہیں ہوں اتنے پرابلم میں ہم نہیں آئے ایمی آپ نے بات کی میں تو آٹھ می تک لیمپوں میں پڑا ہوں اور لیمپ کا جو اس کو صاف کرنے میں ہماری میری اور بڑی بہن کے بیچ پہ نا وہ جسوا ہوتی تھی اس سے ہم صاف کرتے تو کمپی ٹیشن ہوتا تھا کس کا جو ہے ایک لمبی والی لیمپ ہوتی تھی گول والی ہوتی تھی کس کا شیشہ زیادہ چمک رہا بر اینیوی وہ اپنے دن تھے ہمارے پتا جی ہمیشہ انہوں نے گائے یا بحث رکھی تو تیس سیر مطلب ایج آپ کہہ سکتا آٹھ سال تیس سیر کی ہم بقیدہ جو ہے وہ ہرا خود لے کے آتے تھے گھر میں ان ڈھنگنوں کے لیے چلیے یہ تو بچمن کی باتیں بڑا اچھا لگتا ہے بات آپ کرتے ہیں اپنے شبنم جی ہندوستان میں بہت بڑی ہے کوئی کسی کو اتنا نقصاد نہیں ہوگا لیکن صرف کنک اور چاول سے نہیں پیٹ بھرتا اس کے لیے سبزیں چاہیے اور جو اسینشل چیزیں وہ چاہیے تیر چاہیے سبزیں چاہیے اور چائے کی ایک ایسی عادت گریب آدی بچارہ چائے پی سکتا دودھ تو پی نہیں سکتا اس کی بڑی سخت ضرورت ہے اور وہ جو ہے یہ تو بات ہو گئی ہر ایک کے گھر بھی تو وہ افیکٹ جو پڑے گا اس کا کیا ہوگا وہ تو یوں تو ہر چیز پر ہی افیکٹ پڑے گا اس کو کوئی نکار ہی نہیں رہے ابھی مشرہ بھائی سب تو اس کے گیانی ہے انہوں نے اچھی طریقے سے سمجھایا جو ایک نومکل چیزوں پر اثر پڑتا مجھے ہم ماسک لگا کر گھومیں گے اور اس طرح سے دکانے بند ہوں گی اور ہمیں گھروں میں رہنا پڑے گا تو ہم ان چیزوں سے بھی جو 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 بھائی نے بتایا بھی بھارت کے لوگ زیادہ شکت ہیں بھارت کا شہروں میں رہنے والا بھیکتی بھی اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی دوسری چیزوں پر جتنا جو لندن امریکا والے لوگ ہیں بھارت کا بھیکتی اگر شہر میں بھی رہتا ہے اس کے تار کہیں نہ کہیں گاؤ سے جڑے ہو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے اپنے گاؤ کی چیزیں یادیں کیونکہ آتا جاتا بھی رہتا ہے اپنے کلچر کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے اس لیے وہ ایک شاریر روپ سے سشکت ہے دماغی روپ سے بھی طاقت پر ہے اور ایسی چیزوں کو جھلنے کے لیے تیار رہتا ہے اور سرکار کی آپ پانچ کلوں کی بات کر رہے آپ پانچ کلوں سمجھ کلیں گا جی تھانک یو آپ ہماری لیے کچھ کر رہے نہیں کرے گی تو ہم لڑیں گے سڑکوں پر آ کر لڑتے ہم سرکار سے ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم سرکار پٹھو بن کر صرف یہاں پر واوا ہی کرنے کے لیے آتے یا بھاشن دینے کے لیے آتے میں نے ان کا شریر بھی طاقتور ہوتا شہری لوگوں کی بنیس پر تو ایتھ پر چرچہ کر رہے کہ سرکار جس طرح سے کرونا میں دیکھا اس طرح سے بھگوان نہ کرے اگر ایسی کوئی استثتی بنتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار بھی پوری کوشش کرے گی دیش کی جنتا کو طاقتور ہے ہار نہیں مانتے کسی چیز سے اور اگر مرسیڈیز نہیں ملے گی تو بیل گاڑی بھائی نے بھی بتایا بیل گاڑی میں چل پڑے گے ہم لوگ اس طریقے کی لوگ نہیں ہیں کہ مرسیڈیز کے بینے پیر ہی نہیں رکھوں گا یا میں تو پاس کھاتا ہوں تو جو بھی کلا ہے جیسی بھی پرستی ہوتی ہے ہر ویکتی جی جان سے کھڑا ہو جاتا ہے بھارت کمزور نہیں ہونا چاہیے ہمارے بھارت کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے پرستی چاہے وہ یوت کی ہو چاہے وہ کورونا کی ہو چاہے وہ کسی اور طریقے کی ہو تو یہ خالی بھاشن نہیں ہے یہ میرے بھارت کی جنتہ کو میرا سلام ہے کی بھارت کی جنتہ ہر چیز پر ایڈجیسٹ کرنا جانتی ہے آج اتنا بھی کھانا جانتی ہے بھارت اتنا ڈوائیڈی ہو چکا ہوا ہے سیکشن میں سوسائیٹی میں جی کی اس کی تو بات اس وقت نہیں کریں گے لیکن اگلا کوششن آپ سے ہی ہندوستان کے ساتھ رہتا ہوں بہت لوگوں کے ساب بات چیت کرتا ہم ہندوستان کے کانسٹی جیوشن میں فنڈیمنٹل رائٹس ہیں کچھ بھی پہنو کچھ بھی کھاؤ یہ جو ہجاب کا اس وقت ایشو چلا ہوا ہے بیس کروڑ کمیونٹی کے اوپر اس کا کیا اثر ہے اور آنے والے ٹائم کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا دیکھ ڈاک سب بھارت میں ہجاب بین نہیں ہے بھارت میں ہجاب لگانا منا نہیں ہے بھارت میں آپ اپنے گھر میں بھی ہجاب لگا سکتے آپ شاپنگ کرنے جارے وہاں بھی ہجاب لگا سکتے آپ پورے بھارت میں کتنا بھی کہیں بھی گھوم رہے ہجاب لگا سکتے کوئی روک ٹوک نہیں ہے بات ہجاب کی صرف اسکول کی کلاس کے اندر کی ہے کہ آپ ہجاب لگا کر نہیں بیٹھیں گی اب اگر اسکول پرشاسن اس طرح بھارت کیا جا رہا ہے اس طریقے جو بات کرنے لگتے مجھے لگتا ہے کہ یہ مدہ تھا ہی نہیں اور اس پولٹیکل کر دیا گیا مدہ تھا اسکول کی کلاس کے اندر باہر تک لڑکیا لگا کے آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی کالیج کے اندر تک لگا بھرکا لگا رکھا تھا انہوں نے تو کسی نے نہیں روکا لیکن کلاس کے اندر بھی لگا کر بیٹھوں گی ہجاب یہ تو غلط بات ہے اور اس کو پولٹیکل جس ہجاب نہیں لگا کر بیٹھ تھی تو یہاں پر بھی ہمیں سوط تنتر تھی لیکن اسکول کا اپنا دائرہ ہوتا ہے میں بھی سکول میں پڑھی ہوں مشرا بھائی سب بھی سکول گئے کیا آپ نے کبھی کہا نہیں میں اس طریق سے جو ابھی آپ پونی بناتے میں ایسی بنا کر آیا تو مجھے لگتا ہے اس معاملے میں راجنیتی بھاننے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے ہجاب ایک تو جو اسلام دھرم کا نام لے لے کر کہہ رہے ہیں جب ہمارے قرآن شریف میں لکھا نہیں ہے تو بیکار میں اس کو مدہ کیوں بنایا جا رہے ہیں دراصل مللاؤ کی سوچ ہے مسلم بیٹیوں کے نام پر ہم ایسی راجنیتی کریں جو کچھ سال پہلے تک موٹی ملائیا کھاتے تھے وہ ملائی جو بند ہو گئی ہے وہ ہمیں ملنی شروع ہو جائے پر مجھے لگتا ہے کہ ان کے دکانے جیسے ہم نے تین طلاق پر بند کر آئی ہے اور چیزوں چھوٹی عمر کی دکھ گئے اس کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے اسلام کو بھی اپنے حساب سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں کافی جب سے پروفیٹ محمد چلے گئے دنیا سے تب سے انہوں نے اسے اپنی طرح سے ہنڈل کرنا شروع کیا اور یہ جو شریع شریع کرتے ہیں میں بول رہی ہوں کہ پروفیٹ محمد تو پڑے لکھے نہیں تھے وہ جو بولتے تھے اسے کوئی اور لکھا کرتا تھا جیسے اب آپ جو بول رہے میں لکھوں کی ڈاک سب نے یہ طریقے سے کر دی سارا جو یہ اسلام کا گھال میل کیا ہے اسلام دھرم لکھاتا ہے بیٹی کو یا بیٹے کو پڑھائی کے لیے اگر کہیں دور بھی بھیجنا پڑے بھیج کوئی ہجاب کے اوپر کوئن ہے ہی نہیں کوئی ایشو راجنی دکھ مدہ آپ کے پاس کونسٹی میں یہ کلیر لکھا ہوا ہے کونسٹی چیز میں کونسٹی چیز میں کونسٹی چیز میں لکھا ہوا ہے ہم تو ایک بھارت ورش کے کونسٹی چیز کی بات کر رہے ہیں جو سب سے بڑا گرند ہے اس کونسٹی چیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کسی بھی طریقے پچھلے بیس سال سے ہر ٹی وی چینل کو پر جا گئی یہ شوڑ ڈال رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایک سیول جو لاؤ ہے ایک قانون جو بننا چاہیے جو کہ ہر جگہ پر ہے وہاں پر کیوں نہیں بن رہا دیکھ کانون ہوتا کیا ہے جو کہ ایک دیش کی جنت کو اور بیبین سنسطھاؤں کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کی آپ کو کس situation میں کیسا behave کرنا ہے اور اپنا بیویق use کرنے کا ادھیکار سب کو constitution بھی دیتا ہے بھائی بیویچ پولیس والے کیوں کرتے ہیں بیویچ اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنے بیویچ حساب سے کیا فین ڈنگ ہے میں سیول کو ڈ سمبیدھان کا مطلب ہے ایک موٹا موٹا گائیڈ لائن اور سوا بیویق کے انسار جو ہے اب کہنے کا مطلب ہمیں سوطنترتہ ہے سمبیدھان نے دی ہے اب سوطنترتہ ہے تو میں سوطنتر ہوں جس چاہوں گا وہ کروں گا ہر چیز کال سمی اور پریشتی کے انسار ہوتا ہے اسکولوں کو ہی اپنی سوطنترتہ ہے کہ وہ اپنے نیم اور قانون سے کریں اب کوئی بچہ بول دے کہ آج تو ہمارے پھلانے چیز ہے میں تو رات کو 12 بجے کھالی پاؤں گا اور مجھے سارے teacher ملنے چاہیئے وہاں پہ کیونکہ سمبیدھان نے سوطنترتہ دیئے دوسری امپورٹنٹ چیز ہجاب کا بیواز اپنے آپ میں مزیدار اور انٹریسٹنگ ہو گیا ہے اسی دنیا پہ ایک طرف ہجاب جلایا جا رہا ہے وہاں کوئی بیتوان بات نہیں کر رہا ہے بھائی وہ تکلیر مسلم کنٹری ہے اس کا سمبیدان تو اسلام کے حساب سے ہے تو جنتہ کیوں ایسا بول رہی ہے یہاں لڑے پڑے ہیں میں آپ کو ایک کلاسکیل اگزامپل دیتا ہوں بھگوان رام جو چھوٹے تھے وشیسٹ ان کو لینے کے لیے آئے بیدیالہ میں آشم میں لے جانے کے لیے تو راجہ نے اور ان کی ماتا نے بولا کہ یہ اچھے اچھے پہنلو رکھ سے جاؤ پیر کومل ہیں تو وشیسٹ جی نے منا کر بیا یہ آپ رکھ گہنے کومل ریشم کے وستر اپنے گھر پہ رکھئے آج کے بات سے آپ یہ راج پتر نہیں ہیں یہ سادھارن بیدیارتی ہیں اور ان کو اسی حساب سے رہنا پڑے گا تاکہ دوسرے بڑا پیسہ ہے تو میں بھگاٹی سے جاؤں گا میں تو اپنے لڑکے کو کبھی بھگاٹی سے نہیں بھیجوں گا کہ ایسے وہاں پہ وہاں پہ ایسے بھی لڑکے آتے ہیں جن کے پاس سادھن نہیں ہوتے ہیں یا بہت گریب ہوتے تو یہ moral responsibility بھی ہوتی ہے اب ہم اتنے بڑے روگوٹ نہ بولے کہ ہم اتنے بڑے روگوٹ ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کوڈنگ سے چلے گی تو سمبیدھان کی کوڈنگ کریے جیسے روگوٹ کے لیے ہوتی ہے کہ ایک 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 جندگی مشکل ہو جائے پریکٹیکل لائف میں فلیبزی بیلٹی ہوتی ہے ہر چیز سمیہ اسثان اور کال کھنڈ کو دیکھتے ہوئے سمبیدھان کی بیادکیا کر کے ڈیسیزن لیا جاتا ہے اب سنسک بھومن ہے میں پہننے کو کچھ بھی پہننے کو میں وہاں پہ ہوں لیکن میں ڈسکوڈ میری بات کو سمیدھان کی دوسری طرح میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے سیبل کوڈ بنانا ہوتا ہے گورنمنٹ نے یہ سمیدھان میں نہیں ہوتا ساری دنیا میں جو بنانا ہوا ایک سیبل کوڈ جو ساری سوسائیٹی کے اوپر لگو ہوتا میں اس کی پتکول بات کر رہا ڈا ساری بریٹین کا سمیدھان کیا نکھا ہوا ہے سمیدھان وہ لگو ہوا چاہے لکھا ہوا آدھا لکھا آدھا نہیں لکھا لیکن جو کسٹن ہوتی ہیں وہ بنجت ہیں کنو میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں سیبل سیبل کوڈ کی بات کر وں سیبل کوڈ جو ہوتا رہا سیبل کوڈ سیبل سیبل کوڈ ہوتا ہوتا ہے دیکھیں یونی فارم سیبل کوڈ بلکل اگر آپ یونی فارم سیبل کوڈ کی بات کر رہے ہیں بلکل اور دیکھیں ابھی ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤاؤں بہت پہلے آپ بھی دیکھیں گے پاسٹ میں تو یہ سب چیز پریککس میں تھیں ابھی یونی فارم سیبل کوڈ بلکل ہونا چاہیے اس کے پیشے ریزن ہے کی چاہے وہ شوشل لائف ہو فیملی لائف ہو اور چاہے آپ کرائیم کرائیم کیلئے تو ہے یہ لیکن یہاں پہ بھی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کسی نے کسی پلیٹ فارم پہ سب کو نیا ایک ہی ترازو سے دیکھا جانا چاہیے ایسا نہیں ہے چھوٹے ہیں امیر ہیں گریب ہیں تو آپ کے لیے پیمانا دوسرا ہو جانا چاہیے یہ چاہیے بیلکل نہیں چاہیے اور میں اس کی اماکت کرتا ہوں میں تو بہتا ہوں جتنے جلدی سے جلدی ہو سکے سیویل یونیفورم سیویل کوڈ لانے سے بہت ساری پرابلمز بہت سارے دھرنے پردرشن تب آتومیتی یونکا اسکو بھی کتم ہو جائے اب ہی جاگت دھرنہ دینا اسکول کو بند کرنا بھوال کٹنا اگر یونیفورم سیویل کوڈ ہے تو یہ چیز رہیں نہیں اسکوپ میں آپ کے آپ اس کے بارے میں کیا خیال یونیفورم سیویل کوڈ جو جو انہوں نے وائدہ کیا تھا آٹھ سال پہلے بی جے پی نے وائدہ کیا تھا ہم بنائیں گے اور بننا چاہیے ہر بیٹیاں ہٹانے کی لڑ رہے ہیں اور اتنے کٹر بنتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر لڑ رہی ہیں ہمیں بھی ہم بہت گالیاں ملتی ہیں ہمیں بھی ملا نے کہا کہ گردن کاٹ دیں گے لیکن ہم بھی ان سے لڑے تھی انطلاق پر بھی لڑائی لڑی ہے ہم نے کانون ایک جیسا اور دیش میں کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں خود ہی تو مائنورٹی کہہ کہ چلا چلا کر باہر نکلتے ہیں خود ہی ہم ہمارے اوپر ظلم ہو گیا ہمارے اوپر آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن دے رہے ہیں پردھان منتری جی ایک ہاتھ کتاب تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے اچھا سمیں چل رہا ہے مسلم بہنوں کے لئے جو مسلم بہنوں کا کبھی نام بھی نہیں لیتا تھا شاہ بانو بیچاری نے 100 روپے بھی گزارہ بھدتا مانگا نہیں تھا کہ سنسد میں پہنچ کے فیصلہ ہی چینج کروا دیا تھا تو آپ سوچ کر دیکھیں کتنے پاور فل تھے یہ ملا بہت زیادہ پاور فل تھے مسلمانوں کی بھوٹ بیچنے کا کام کیا کرتے تھے پہلی بار بدلاؤ آیا جب مسلمان بہنوں کی بات ہوتی ہے مسلمان بہنیں کیسے رہیں گی کیسے دیش کے ساتھ جڑیں گی کیسے دیش اسلام میں اگر آپ نے کچھ ہاتھ ڈال دیا یا کوئی قانون بدلنے کی کوشش کی تو مسلمان ناراض ہو جائے گا اس پاس سے درائیا کرتے تھے یہ ملا پہلی بار تو تھوڑا سا بہنوں کا نام لیا جا رہا ہے اور پھر کیونکہ لیکن ہاں ایک پرابلم تو ہے ملا کی شرم کرنے والی بات ہے جو آپ کو ہمیں کرنی پڑتی ہے کیا کریں اور پھر ملا سکھا کر کہ اب یہ ایک رات میرے ساتھ سوئے گی میرے ساتھ ہی سلا دیجئے کسی اور سے شادی کرانی اور رات کو ایک نائٹ مطلب سیکس ہی کرنا ہوگا اس کو یہ سوچ سکتے کوئی دھر میں ایسی بات سکھا سکتا ہے لیکن ان ملا وں نے سکھائی ہمیشہ غلط بات اور بہن بیٹیوں کا استعمال کیا تو آج آپ پر ہم اس چیز سے ابرنے کی طرف جار رہے میری بہن بیٹیاں دیش کی مکہ دھرہ سے پڑھائی کی طرف جار رہی ہیں تو آج ہی انہیں ہجاب میں بان پڑھ نہیں دینا چاہتے کہتے کہ اتنے ہزار بچی نہیں جاری ارے آپ روک رہے انہیں ہر ایک بیٹی سے انڈیویجوالی پوچھ کے دیکھ ہجاب نہیں کتاب کل میشرا جی یہ population control کا جو قانون بنے کی سوچی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنے گا بلکل بنے گا دیکھ آہ human psychology جو ہوتی ہے نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہے for example direct way میں یہ بنے گا اب اس کا تھوڑا سا trial یا پریو پی میں ہو رہا ہے اور کچھ سٹیٹ میں اور بھائی اگر آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے بہت کانون تو بہت ساری چیزوں کے بنے ہیں لیکن وہ عدیش پورے نہیں ہو رہے ہیں بہت tricky میں گورنمنٹ اس عدیش کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی میں بولتا ہوں کانون نہ بنے کیون یہ ہی کر دیں کہ دو بچے سے اگر زیادہ ہوئے تو پورٹ نہیں بنے گا آپ کا voting right ختم ہو جائے گا آپ کو ٹرین میں ٹکٹ سے ہر جگر ڈبل ٹریپل چارج دینا پڑے گا اگر آپ کوئی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ فیسلٹی لیتے ہیں ابھی دیکھیں اپنے آپ سب ڈسیپلن ہو جائیں گے یہاں پہ سمویدان کی باتیں اور اچھی باتیں کوئی کہیں تو ایک خاص طفقہ اس کے بدروہ میں ہی کھڑا رہتا ہے آپ ایسے کریں سیدھی اونی جب جائیں گے شامنم جی آپ کا اس کے پانے میں کیا خیال بلکل بھائی نے صحیح کہا کہ دو بچوں والا بل لے کر آجائے کہ ہر ایک کے دو بچے ہونے چاہیے اس سے زیادہ جس کے بھی ہوں گے میں تو بلکی اس سے بھی آگے بڑھ کر بول رہی ہوں کہ اگر شیطانیت میں کوئی دروی بہار آیا اور زبردستی تین چار بچے پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کے لئے سزا بھی رکھی جائے کہ آپ کو سزا بھی دی جائے گی کانون نہ صرف آپ کا اور چیزوں سے بہشکار کر دیا جائے جائے جیسے جو ابھی ساری چیزیں بتائی بھائی نے میں بھول رہی ہوں کہ ہر چیز مسلم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف ہی ہے ایسا نہیں سمجھ چاہیے میں تو اپنے بھائی وں رہے گی تو آگے کچھ دیکھنے کی طرف اس کی آنکھیں جائیں گی نہیں سب سے بڑا مقصد تھا بچے پیدا کرانے کا یہ تھا جتنا میں نے ریسرچ کیا اس سے مجھے ایسا لگتا ہے لیکن آج جب بیٹیاں تھوڑا پڑ گئی ہیں تھوڑا آگے بڑھ پا رہی ہیں اپنی سوچ تھوڑی کھلی کر پا رہی ہیں سمجھ رہی ہیں اور سواستے کے ساتھ بھی کھلوار ہے یہ لڑکیوں کے آپ کتنے بھی بچے پیدا کر رہے آپ کھانا بھی اچھا نہیں دے پاتے بچے بھی لوگ کہتے ہیں جو لنگے گھوم رہے مسلمان کے بچے پنچر اور دیش کے جو بھی سشک کرنے کی طرف قدم ہو ہمیں مسلمانوں کو کندے سے کندہ ملا کر ساتھ کھڑے رہنا چاہیے میں تو مسلم بھائیوں کو ہمیشہ اس لئے آویر کرتی رہتی بہنوں کو بھی بہنوں کی بات ہونے لگی بہنوں کے بارے بشرا جی یہ جو ریلیجس انسٹی چیوشنز ہوتی ہیں جیسے اکال تخت والوں نے آرڈر کیا تھا دو سال پہلے کی بچے پیدا کرو اور سکھ کمیونٹی بڑھنی چاہیے ایسے بہت مٹھ کے ایسے رشی ہیں جنہوں نے بقیدہ اپیل کیا کہ ہر ہیدو کو بچے بڑھانے چاہیے تو یہ جو کنفرکٹ کریئیٹ ہوگا اس سے کیسے نپتہ جائے یہ دیکھئے ادویلت یا جو ہے سپونٹینی اس مطلب ایک ایفیکٹ ہوتا ہے ڈومینو ایفیکٹ انگلیش میں کسی نے ایک طبقہ ایسا ہے جو بچے پیدا کیے جا رہا ہے کسی بھی ریجن سے کوئی بھی آڈمبر کر کے یا کچھ بھی کسی چیز کا اولمبن یا سہارا لے کے اس کو دیکھ کر کے ایک پرکریا یہ ہوئی کہ دوسرے لوگوں کو لگنے لگا کہ کچھ دنوں میں تو ایسا ہو جائے گا تو اس بھائے کے کارن ایسے سٹیٹمنٹ دوسرے سمدھائے کے طرف سے آنے لگے کہ بھائی یہ کرو اس لئے تو میں نے بولا کہ سرکار اگر یہ چیز کر دے تو سب کچھ جو جڑ ہے اگر جہاں سے ترنگ اٹھ رہی ہے اگر وہ ہی ختم ہو گئی تو اس کے سائیڈ ریاکشن جتنے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے پھر نہ کسی مٹ سے ایسا آدیش آئے گا ریکویسٹ آئے گا نہ کسی اکال تک سے آئے گا کھیں رہا ہے اور دوسرے امپورٹن چیز بچے پیدا کرتی جا رہی ہے کمانا ہے نہیں ان کو ٹھیک ہے سرکار دے گی سرکار کوئی دھوگ دھندہ کرتی ہے کیا سرکار کی کماری تو ٹیکس ہے یعنی ہم اور دوسرے لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں جس بچے کو ہم پیدا کیا اس کے بھرن پوشن کا اس کو پی میڈکیل پی ایجیوکیشن کی بھی جمعیداری ہم لے ارے اپنے دو بچوں کا تو ہم کرنے ہی پا رہے ہیں اور دنیا بھر کے بچوں کے کھلانے کا ٹھیکا بھرتا جائے ہم بھرتے رہے ان کے لیے ساری چیزیں اور وہی بچے سڑک پے نکل کے آگ لگاتے رہے اور کہیں سال اور رہی بات کھانے پینے کھلانے کی کہاں دکت ہے ابھی سال بھر شاہین باغ میں پردرشن ہوا کھانے دکت ہے کھانے کے لیے کوئی کی جو پرائیم میریسٹر آئی ہے آپ کو پتا نا اس نے سب کچھ بند کر دیا اس نے کہا کہ سمرتھن کر سرکار کا کام ہے جو واقعی میں بولتا ہوں جیسے کوئی دیبیانگ ہے سمرتھن سرکار کو بھی کرنا چاہیے سماج کو بھی اور انڈیویجوال لوگوں کو بھی اب لیکن جان بوچ کر کے آپ ایک پریشر بنائے رہو سرکار کے اوپر کی ہم تو اس دیس کے ناغرک ہیں اور ایک ایک اکستہ برڈن کرتے رہو سرکار کا کام ہے آپ کو چیزوں کو کرنا سرکار تو یہ چاہتی ہے سرکار کا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کو انڈیپینڈنٹ بنا دے بھارت آج ابھی آپ نے بولا ایک آپ نے سرور میں کیا تھا ہم پانچویں سب سے بڑی اکنومی بھلے بن گئے ہیں لیکن پر کپٹا انکم میں ہم بہت پیچھے ہیں آج بھارت کی جن سن کھیا آپ USA کے برابر کر دیجئے تیس کرو یعنی five time انکم میری بڑھ جائے گی ڈاک ساب five time resources میرے بڑھ جائیں گے تو اٹلی جانتا ہے کی اس کی کیا ہے اور یہ پراک سٹھا ہے کبھی کبھی یہ چیز ہونا تھا آج اٹلی نے کیا جاپان میں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ یہ دیکھئے گا جلدی وو permit ویزا وگر یہ سب چیزیں نہیں دیتے ہیں وہ زیادہ اسٹکٹ چائنا میں شنجیانگ میں ہے آپ یہ دیکھئے آج اٹلی نے کیا چائنا نے شنجیانگ میں بہت پہلے سے یہ کیا ہوا ہے انڈین سب کونٹیننٹ کا تو میں سمجھتا سوشل ایسیو سے ہٹ کے تھوڑا سا پولٹیکس کی بات کرے گجرات میں آپ جو ہے وہ آپ کو کیسے نظر آرہی ہے ڈاک سب ہر راجنیت ایک پارٹی اپنی کوشش کرتی ہے جب چنام آتے وہ پورے دمخم کے ساتھ لڑے تو مجھے تو پرابلم عام آدمی پارٹی سے نہیں آپ دوسری طرف مت لیجیے میں پوچھ نا چاہتا ہوں ان کا اس وقت وہاں پر کیسے لگتا آپ کو وہ اپنے آپ کو کھر سکے گی نہیں میں اسی کو جوڑ رہی ہوں اسی کڑی کے ساتھ جوڑ رہی ہوں ہر ایک پارٹی لڑنے جاتی ہے ہر سرکار بنالی ہر ایک کو لگتا ہے اور آم آدمی پارٹی کے جو ہمارے دلی کے مکھے منتری کیجری وال جی ہے وہ تو اس ماملے میں بڑی مہا گیانی ہیں لوگوں کو بدھو بنانے میں دیکھئے میری سرکار آگئی دیکھئے اب میرے کو کوئی ہرائی نہیں سکتا دیکھئے وہاں آدمی پارٹی کا جھنڈا لہر آگیا اور سرکار بن گئی ہماری تو کوشش سب کو کرنی ہے اور دوسری پارٹیاں بھی کوئی کمزور نہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی پوری طاقت کے ساتھ لڑے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ورچس بھی وہاں پر اس میں کرنے اور دلی والے اور پنجاب والے شاید ان کو بتا پائیں گے کہ فری کچھ نہیں ہے وہ صرف کہتے سب فری دے رہے اور بدو بنا کر جنتہ کو نکل جاتے دلی میں بھی آپ دیکھ لیجیے پانی کہتے تھے گندہ نہیں آئے گا میں آپ کو کتنی جگے دکھاؤ گندہ پانی مفت بجلی کہتے تھے مفت بجلی کیا ہمارے گھر میں کوئی رہتا بھی نہیں میں تو اپنی گھر کا ادھارن دیتی ہوں پھر بجلی کا پھلاتا ہے تو ریوڑی باتنے کا کان تو اچھا کرتے ہے پھر بھی میری ساری پارٹی اس کو شکر کام نائے ہے لیکن لیکن جیتنے کے چانس تو بلکل بھی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے اپنے مشرا جی تھوڑا سا اور ڈیپ اس کو حملے ایک منٹ آپ نے وہاں پر جا کر شور ڈالر شروع کیا لگتا ہے آپ کو اس سے بی جی پی پہلے آرام سے لے رہی تھی لیکشن کو آپ درہ سیریس لے رہی ہے آپ کے آواز ہوگا ہی اب دیکھنا یہ ہے کہ سمیہ ہی پریچھا لیتا ہے کہ آپ کتنے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں بی جی پی کے لیے بھی چنوٹی میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک جو نئی چنوٹی آ رہی ہے اس کو وہ کیسے مینج کریں گے this is one thing second important thing جو ووٹ شفٹ ہوگا وہ بی جی پی سے کٹے گا یا کانگریس کے ووٹر آم آدمی پارٹی کی طرف شفٹ ہوں گے ابھی تک تو یہ ہی دیکھا جا ہے کہ کانگریس کے ووٹر آم آدمی پارٹی کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں میجر پارٹ میں بی جی پی کے بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے ہیں اور کچھ جو نئے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ لوگ جو کسی پارٹی کی آئیڈی ایڈیو مجھے کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کی بھی ایسے ووٹروں کی بھی کمی نہیں ہے جو کہ یہ امید کریں گے چیزیں ان کو فری میں ملے تو ووٹ ری شخل ہوں گے اور اس چنوٹی کو کانگریس اور بی جی پی دونوں کیسے manage کرے گی یہ بہت دیکھنے والی چیز ہوگی ڈرسا بھارتی جنت پارٹی ہمیشہ طاقت کے ساتھ ہی لڑتی ہے کبھی بھارتی جنت پارٹی کسی بھی election کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے election کو ایسے گھر بیٹھ کر سوتے ہوئے نہیں لڑتی ہے ہر election کو بھارتی جنت پارٹی پوری طاقت کے ساتھ لڑتی ہے میں بھارتی جنت پارٹی کی پر وقت نہیں ہو لیکن میں جو دیکھتی ہوں میں آپ کو بتا رہی بھارتی 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 ہے لیکن BJP کو میں بولوں گا ان کے میں سارے elections کو cover کرتا رہتا ہوں یا ساری جنت پارٹی ہار کر بھی کبھی دکھی نہیں ہوتی ہے وہ اگلے election کے لیے تیاری شروع دیتی ہے ان کے سروے میں کچھ بھی ریپورٹ رہی ہو ان کے خلافی رہی ہو اس اگزامپل مقابلہ ہوگا ابھی تک تو دو پارٹیاں تھی کانگریس اور BJP اس مق ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں اب تریکوڑی مقابلہ ہو جائے گا ٹرائنگلر کامٹیشن میں ڈیفنیٹلی ڈائنامکس وغیرہ شفٹ کرتے ہیں یہ observation کی بات ہے آج ڈیکلیر ہوا ہے خوڑے دن سب سے پہلے ٹوپتا ہے تو کانگریس کی بانڈنگ ہر اسٹیٹ میں کمجور ہے سب سے پہلے جو ٹوپنے والے لوگ ہوگے وہ کانگریس کے ووڈ بینک کانگریس کے نیتائی ہوں گے کون کتنا گین کرے گا کس کتنا loss ہوگا یہ observe کرنے والی بات ہے اور بی جے پی کو ہرانا ابھی بھی میں ڈیک سب ملتا ہوں کہ بہت بڑی چنوٹی ہے بی جے پی کو ہرانا یہ بہت مضبوط اپنے آپ کو کر چکے ہیں جو کی ایک اچھی چیز ہے میں بہت سو بھاگی وان ہوں کہ آپ دونوں سجن جب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ آجاتے ہوں میں بھاگی شہلی ہوں اور آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواز کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دونوں آئے اس وقت آپ نے ٹائم نکالا آنے والے ٹائم کے اوپر بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی بات چیت کرتے رہیں گے شبنم جی آپ بہت بہت دھنیواز جی آئی بیش آل بیسٹ آئند مشرا جی آپ تو ہی سٹیٹیجیس تو آپ نے اپنی سٹیٹیجی بتا جی بی جی پی کی کیا ہوتی ہے آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم سو بھاگیش آلی ہیں کی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کر شکریہ کر شکریہ شکریہ تع ٹی ٹی ڹی ٹی ڹی 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 ڹر ڹی